سامین مہترم قبل اس کے کہ زاکریہ الی بیت ملک منصر مادی لاہور زیبی ممبر ہوں وہ تجزیز وضو فرما کر تشریف لا رہے ہیں ان کے آنے تک یہ دو ایک علنات ہیں وہ سماعت فرما لیں انشاءاللہ دو چائر منٹوں میں ملک منصر مادی لاہور زیبی ممبر ہو رہے ہیں انتیس سفر المزفر بامقام نوروال ایک سلانہ مجز سے اعضاء منعقد ہو رہی ہے جس سے کتاب فرما رہے ہیں علامہ سید محمد عباس رزوی رسول نگر مولانا محمد عمران عباس کمی لاہور زاکریہ الی بیت سید اون سابر بحل مولانا عساق حسین ترابی زاکریہ الی بیت یاسر غفار کوسر راول پنڈی زاکریہ الی بیت اسگر حسین نیر شہگوپورا زاکریہ الی بیت ملک زشان عالم تلگن زاکریہ الی بیت آشور عباس نو تک انتیس سفر المزفر بامقام نوروال یہ سلانہ مجز سے اعضاء منعقد ہو رہی ہے چیلم امام حسین علیہ السلام امام بارگاہ کسر سجاد منوال جس کے منصر میں آلہ بابا چودی سکندر خان ہے یہ مجز سے اعضاء منعقد ہو رہی ہے انشاءاللہ 23 سفر المزفر کو جس سے خطاب فرمائیں گے زاکریہ الی بیت تقی عباس قیامت زاکریہ الی بیت سائم عباس نو تک زاکریہ الی بیت عمران عباس بجلی زاکریہ الی بیت نجف عباس گوسال زاکریہ الی بیت سید شفقت شاہ چاندہ سادات زاکریہ الی بیت علی احمد جوئیہ مولانا مقصود رضا آبد زاکر سگت محسن نقوی زاکر سگت اسرار سن شاہ صاحب زاکر حسن رکن اور اس کے علاوہ اور بہت سے علماء زاکریہ 23 سفر بامقام منوال یہ مجز سے اعضاء منعقد ہو رہی ہے اور اختیام مجلس پر سائن آزاد حسین ملک اٹک نوہ خانی فرمائیں گے لنگر کا معقول اعتمام ہوگا اور مجلس سے اعضاء صبح نو بجے شروع ہوگی انشاءاللہ جشن ملاد مصطفیٰ و امام جعفر صادق علیہ السلام چودہ ربیلول مرکزی امام بارگاہ سرپاک چکوال بعد از نماز مغربین منعقد ہو رہا ہے جس سے کتاب فرما رہے ہیں زاکریہ الی بیت قاضی وسیم عباس ملتان زاکریہ الی بیت ملک ناہید عباس جگ کروڑ زاکریہ الی بیت شفقت رضا شفقت لاہور زاکریہ الی بیت یاسر رضا جھنڈوی لاہور زاکریہ الی بیت یاسر گفار کوسر راول پنڈی زاکریہ الی بیت سگت نجم علیہ السن بھلوال مولانا صادق حسین بلوچ بکھر یہ چودہ ربیلول مرکزی امام بارگاہ سرپاک انشاءاللہ بانی مجلس واصف علی کی والدہ زیڈ علی نے آپ تمام احباب سے ترخواست کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سارے صلوات پڑھ کر دعا کیجئے کہ مولا پنجدن پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے بر محمد و آل محمد بلان کر صلوات تین چار پانچ سفر المظفر امام بارگاہ بلستان زہرہ پنوال روڈ یہ آپ کے قریب یہ ہے یہاں سرکاری بان کے نام سے مشہور ہے وہاں چودری عزر عباس کے زیرے اے تمام تین لوزہ مجالس عزا و جنس ماتن کا پروگرام ہے تین سفر کو صبح آٹھ بجے مجلس عزا منقد ہوگی جس سے کافی احباب خطاب فرمائیں گے اور چار سفر کو مجلس عزا صبح نو بجے شروع ہوگی اور چار سفر کو جو احباب خطاب فرمارے ہیں ان کے اسماعے گرامی یہ ہیں آگا سید علی حسن کمی بکر محمد سکلین گلو وسیم العباس پلوچ لالیاں علی ناصر و سینی تلہارا سگیت اکبار سن شاہ سا بجار ضروریت امران شرازی سگیت فرق عباس بخاری اس قلابہ اور بہت سے علماء و ذاکرین ہیں جو خطاب فرما رہے ہیں بلا تخیر سلطان نینوا کے ممبر پاک پر اب زینت آفروز ہو رہے ہیں مداہِ آلِ یاسین بلپلِ چمنستانِ الویہ کاری القصائد ذاکری افق کے روشن ستارے عابروِ قصیدہ ندائے درد وسیلہِ آہو بقا شائرِ باکمال ذاکرِ اہلِ بیت جناف ملک منصر مادی صاحب آف لاہور میں ان سے ملتمیس ہوں کہ نونہ کا فروج ممبر ہو کر اس بے دلیل نمازِ عشق کا اگلا سجدہ ادا کرتے ہوئے اپنی بشری تخلیق کے تقاضے پورے فرمائیں برمحمد و آلِ محمد بلندتر صلوات آف صاحب آہ 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 آگ آہ میں ڈھر رہے ہیں علیؑ کے دشمن کئی لباسوں میں ڈھر رہے ہیں انہوں نے ہیتر کیا کہ ایسی جہاں منافق چل رہے ہیں علیؑ کا کھا کر علیؑ کو بھوکنا ہے تیری خطرت میں شاید اللہ تمہارے جیسے کرو رنگو پہ علیؑ کے دکروں کے پھر ہیتر بھائی ہیتر بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا زہر امام زمان علیہ السلام عوض باللہ من الشیط الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن وليک الحجت بن الحسن علیہ السلام سلواتقالہ وعلا عبائی فی حازہ سعاوت وفی کل سعا من ساتھ لین ورنہار ولیم وحافظم وقائدن وناصرم ودلیلن وعائنا عطا تسکنہ ورزکا تعن و تمتیاہو فیہاو طویلا یا مکلبل کلو سبت کلوبن ردینت بہقدم المظلوم اللہم فلونا ما انت احلو ولا تفلونا ونحنو احلو اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد باری الہ واسطہ محمد اہل بیدہ مجلسی عذا قبول و منظور و فرما میرے اللہ جڑی حد تری بارگاہ چھوٹھن واسطہ حباب الحوائش تے حتہ دا انہتہ انہوں کی سیدہ مہت آج نہ کریں بانی مجلس اصد بھائی دیگر برادران دا پر خلوص احتمام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی بارگاہ چھوٹھن و منظور و فرما میرے اللہ واسطہ محمد اہل بیدہ جتنے دور درازت ہو مظلوم دے ازادار تشریف فرمائیں جناب عباو حمد شاہ جی تو لے کے آخری ازادار تک اور باو فساد شاہ جی دیگر جتنے عباب تشریف فرمائیں میرے اللہ واسطہ حباب الحوائش تا تمام مومنین و مومنات کربلا معلہ دی زیارت نصیر فرما میرے اللہ واسطہ محمد اہل بیدہ بیمارہ نو صحت کاملہ و عجلہ عطا فرما میرے اللہ برزگارہ نو رزق کثیر عطا فرما اسد بھائی بیمار مولانو شفائی کاملہ عطا فرما اسد بھائی کی والدہ بیمار ہے مولانو نو بھی شفائی کاملہ عطا فرما ساڑھی ان لکھان دو عمد ایک دعا ہے مولان چودہ سو سال گزر گئی ہے گزر جا رہی ہے وکھاؤ ویلہ وکھاؤ دن قرآن دی شاہی ہوئے ساڑھے بار ویاکہ و مولان دی باد شاہی ہوئے میرے اللہ ساڑھے حقیقی وارث حجت خدا قائم آل بحمد علیہ السلام دظہور جلد جلد فرما ایک سلوات اتنی باواز بلند پڑھو کے دعوان مستجاب ہو جاؤں بانی مجلس دیو ستر رسک صحت و سلامتی دیگر مومنین دیو ستر رسک صحت و سلامتی واسطے باواز بلند سلوات پڑھو صحیح کیسی سلوات پڑھو کے زندگی دے گناہ مافو جاؤں اللہم صلی علیہ محمد علیہ وحمد وعجل فرج علیہ ایک سلوات اتنی باواز بلند پڑھو کے روزہ سرکار امام حسن علیہ السلام یاد آ جاؤں اجازتہ ہے جیٹی ٹپاک شروع کریں کیا عزمت ہے سید ساجدین سرکار حضرت امام زین العبدین علیہ السلام دی سرکار امام زین العبدین علیہ السلام کیا شان ہے سید ساجدین دی جس نے حسین کے آخری سجدے کو چھپنے نہیں دیا اسے سجاد کہتے ہیں کیا عزمت ہے کیا شان ہے سید ساجدین جس نے حسین کے آخری سجدے کے مقصد کو سرکار امام زین فرمارین کہ یہ چودہ میں سید ساجدین ہے بابا جی یہ وہ بادشاہ ہے جو ایک ہی وقت میں سید ساجدین بھی ہے اور زین العبدین بھی ہے خدا تولو سلامت لے اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد وعالی محمد کیا عزمت ہے کیا شان ہے سرکار زین العبدین علیہ السلام بھی جس نے علی کے ہوتے ہوئے علی کی زبان سے علی کے لوائے اسے سجاد کہتے ہیں کیا عزمت ہے کیا شان ہے اے سے تجھے سیرہ لاؤ گل جچنی نہیں ہو سکتا ہے اہد عباد اس لائند عباد کی بلا میں کسیدہ شروع کرا کیا شان ہے کیا عزمت ہے سرکار سید ساجدین بھی جس نے زنجیر پہن کے دین کو ازاد کر دیا اسے سجاد کہتے ہیں خدا تولو سلام خطبہ جی مولا آپ کو سکتا ہے جس نے زنجیر پہن کے دین کو ازاد کر دیا اسے سجاد کہتے ہیں چلو میرے بھائی نے کہے خطبہ لازمی پڑھنا ہے میں تھوڑا جو خطبہ پڑھ کے پھر ہی محمد زین العبدین اللہ علیہ السلام درکہ سیدہ شب کل اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ رحمہ اللہ الحمدللہ رب العالمین والاقباط المتقین والاقباط جنت الوحدین ابتداد بواز بالسلوات والاقباط ویت مویت و آمان علاہ پہیم اجازتہ ہے سرکار سید ساجدین دا دو سال دا سے نئی سرکار سید ساجدین دا اغوش علی جی تشریف فرمان سرکار علی بن عبی طالب علیہ السلام سرکار سید ساجدین دی پیشانی چمرے سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا یا علیہ سجاد پہ کتنا پیار آ رہا ہے مولا فرمائے میں سجاد کو نہیں میں اللہ کی مشیت کو چوم رہا ہوں خدا تعالی صلی اللہ میں سجاد کو نہیں میں اللہ کے ارادے کو چوم رہا ہوں وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے مولا فرمائے میں سجاد ہے وہ سجاد ہے مولا فرمائے میں سجاد ہے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے جو حسین کے پیغام کو نوکے سلا سے بھی جوڑ دے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے مولا فرمائے میں سجاد ہے یہ ازادار زندہ بات ہے وہ سجاد ہے باہمد شاہ جید علیہ کے آخری بندے تھا وہ تین چار بندے نے جنہیں انجن کی تھے میں مصرہ سانی بدلے لگا میں وکھاں تو امیر زیادہ ہے کیا سید ساچ دین کا ذکر وٹا یار عظمت سرکار سجاد پڑھنے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے بندے ہاتھ سے جو یزید کی کر دے اکیلا مرود دے وہ سجاد ہے وہ سجاد ہے کام شیعہ جسا ہاتھ تھا لے رہ گئے یہ میار اچھے قوال کا یا یہ میار اچھے قوال کا وہ سجاد ہے 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 پھر بڑے سعید پھر بڑے آگا جی پھر بڑے ہاتھ سے جو یزید کی گرد اکیلا مرود دے وہ سجاد ہے 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 سجدہ حسین بچا گیا یہ حسین کو بھی بچا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر خدا یہاں سلامت رہے خدا تو انہوں سلامت رہے ہوئے 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 سجدہ حسین بچا گیا یہ حسین کو بھی بچا گیا جس کی جبی کی تر خدا کعبے کے رخ کو بھی موڑی دے وہ سجاد ہے 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 وہ سجدہ چاہئی وہ سجاد ہے اور سجاد ہے وہ سجاد ہے کہ میں میں ماتمی ہے بچا بچا تری بچا رہے ہوئے کہ کہ میں ماتمی ازاد دوں ان آدم سجاد کی غیرے کا صدقہ جہرے جہرے بچے بھول کو پرانپولہ چودہ دی زیارے نصیر ڈیسر اللہ پر آئی دن عظیم کا صدقہ باؤ حسین اللہ علیہ وسلم 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 مولا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساجی ہو اچھا چلو پھر شیر توارٹی نظر کریے سرکارِ حر فرمارے مولا کیا دساں چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے آگا جی آپ شاعر ہیں یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اللہ اکبر سرکارِ حر فرمارے مولا کیا دساں چھوڑ کے تجھ کو نمازیں جو ادا کی میں نے سجد کر کے بھی نمازیں وہ قضا کی میں نے تجھوڑ کے بھی نمازیں وہ قضا کی میں نے تسبیح واجب کی نمازوں میں رب نے سہرہ کی رول مازوں کی ولایت ہے علی مولا کی مالکِ تجھ کو علی کو میں منانے آیا مالکِ تجھ کو علی کو میں منانے آیا ایک ہی باپ کہوں میں یہ دکھانے آیا چلو کاش میرے پاروں دے آج میں پرواد ہو کے عظمتِ سرکارِ حر پڑھنا سرکار تُس ہی ویکھ رہے ہیں مولا میں کمیں پڑھ رہے ہیں تو تین چار بندے کمیں ہیں جنجھ کر رہے ہیں مولا ان تُس ہی جانو تو یہ ہو جانو ہے سرکارِ حسین فرمائے عباس قریب آؤ تے حر نل گلے ملو سرکارِ حر نو سرکارِ باب الحوائج آگا جی گلے لیا ہے سرکارِ حر نے سرکارِ اپاس تے چہرے دی زیارت کی تھی سرکارِ حر فرمائے ہیں ہے یکی رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے ہے یکی رب نے وفاؤں سے سجایا ہے تجھے بندے سرور کی دعاوں سے بنایا ہے تجھے بندے سرور کی دعاوں سے بنایا ہے تجھے تیری زربت میں علی جیسے ہی روانی ہے تیرے تواف کا پیاسا تو خود یہ پانی ہے میں شمر کھولے اُبر ساتھ جلانے آیا بھن کے نوکر میں علم تیرا اُٹھانے آیا مولا آپ کو سلامت جن کے نوکر میں علم تیرا اللہ تواڑی اللہ ہی امین یا رب اللہ مولا تواڑی مادمین دی خیر کرے تیرا اُٹھانے آیا میں شمر کھولے اُبر ساتھ جلانے آیا میں شمر کھولے اُبر ساتھ جلانے آیا بھن کے نوکر میں علم تیرا اُٹھانے آیا نوکر میں علمات کو بسیدہ امین یا رب اللہ کہ یلان اب ساتھ جلانے آیا انہار ہے، حلی اللہ بھنک تو بھنگ کی صدا آئی ہے انہائی مووسی٣ پلے اُ PT تو انکر میں علم تال لوگ ساتھ جلان جراز ہے آپ ساتھ جلانے دل گھنک ہو ساتھ جلان گھن ساتھ جلان ٹن کو بگش materحل اور نہ خور رشان اس پاتھ جلان نوکر میں علمات کی جلان صلح ہی رسیہ کیلان کی تزالو بخور ساتھ رسالان اج میرے سکسید دا منوان سجاد مہاری ہے 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 پتھراتی پارش وچ رنگ گئی اولاد نبیدی ساری ہے پتھراتی پارش وچ رنگ گئی اولاد نبیدی جعفری صحیف اینو گلگا جتے پھین پھرا دی مہر لگی ائی سرکار محمد باکر آوازیں کہنے بابا تسی رت کو تو روحے رت دنا مہیا گا جی سرکار محمد باکر نو سید ساجد دن ہار نہ لا کے رو کے آدھر باکر لال کے آدھر سا غازی اکبر سگر کشگے پر آبد خون نہیں رویا لاشا کے گھوڑ پھا جیتے رہے پر آبد خون نہیں رویا اونوے لے رویا بی بی دی جدہ چادر شمر اتاریے پر لاؤ یار زندگی دا کیا پتا ہے اگلے سالوں سے روڑا ہے جیسا ہڑا ہے اونوے لے رویا بی بی دی جدہ چادر شمر اتاریے اونوے لے رویا بی بی دی جدہ چادر شمر اتاریے ایک رہن ہور کرا کرا بھائی جانا ہائے کر دے جو ہے تو چنازہ پر اٹھتا ہوئے سرکار سجاد محمد باکر نوہان آلہ کے فرمیلے باکر لال کے آدھر سا سوکھا سید سکر پل ویچ برلا ایک منزر کا شملہ تکدا ہاتھ رسیاں ویچ بابرد میرے کڑ تفان سکینہ کو کر دا بین کفن دفن میں کر آیا جو حسین کو جان تو پیار ہی ہے بین کفن دفن میں کر آیا جو حسین کو جان تو پیار ہی ہے بین کفن دفن میں کر آیا جو حسین کو جان تو پیار ہی ہے باؤں سابر گزرے بین کفن دفن میں کر آیا جو حسین کو جان تو پیار ہی ہے خدا توڑی ہائے قبول فرماؤں خدا توڑی ہائے قبول فرماؤں جائے ہاشمی ہو کے شام دائی کی تا سفر شمر دے باؤں جی ایک وین کرنا ہے انہاں پنیا سطح منٹا چاہاں پڑی مجلس میں سرکار سجاد نظہر میں لی ہوئی ہے جگرد ٹکڑے آگا جی میں نہیں آکھا کہ میں جناب سجاد دی شہادت پڑھ لگا میں آکھے میں جناب سجاد ایک وین کر لگا کیونکہ شہادت اس دی پڑھی جاتی ہے جنہوں ہک جاں تے مارے آ جائے جنہوں جا جا گلی گلی چوک چوک مارے آ جائے بابا جی جناب سجاد نظہر میں لی ہوئی ہے سرکار جگرد ٹکڑے کپیچ کپیچ کے باہر فیحان دے لے سرکار سجاد ہی آواز آ دی ہے آج میری بھی کوئی آ لیا جی بھیڑ ہوئے آ جنا میرا جگرد ٹکڑے سنبھا لے آ بادشاہ سران دی ہے آواز آئی ہے سجاد گلے نہ دے میں آئی بیٹھیں یہاں سرکار سید ساجدین دی آواز آن دی ہے باکلال شام دے سنگتی آگے ان ان میں پچتا ناہا پتر دی جھولی چپیو دا روح پرواز کیتا ہے وسیعت مطابق سارا گل چھوڑ کے ایک وین کر لگا سرکار سجاد نو غسل ڈیمنا شروع کیتا ہے سرکار محمد باکر دی آواز آن دی ہے بابا اتنا پانی نہیں پیندا جتنی رات پیو را دی ہے جد واقعہ بابا اتنا پانی نہیں پیندا جتنی رات پیو را دی ہے سرکار ہائے کری جو کو جنادہ پر ہمیں خون روان والے امام دا ایک وین کر لگا اللہ اکبر سرکار سجادہ میت اللہ پتر دے پاسڈے کے لے رت کی میں روکا دس با کر رت کی میں روکا دس با کر بے و سکھی آچو وہاں دی ہے یہ میں کوئی انجھ لگے دے باد ماشا ویچ میری ماں پئی اٹھتو لہا دی ہے چکوہ لالے اور نالی ماندے دسو اگر کوئی مر جاوے جعفری صاحب کتلے کفڑا دی ضرورت ہوں دی اے اے میرے سیڑتے قرآن آگا جی وینو کر لگا جتے پھین پھرا دی مہر لگی مشکل تریل دعا دیل چرا کے اکبری سیڑتے ہاتھ ماری تے ہائے کری کتلے کفڑا دی ضرورت ہوں دی اس پاک مہمبر دی ازمہ دی قسمیں اوہ جگوہ لالے اور جناب محمد باکر جناب سجاد نوہ کفڑ پوا ہے جد بابا جی نوہ کفڑ پوا ہے سرکار سجاد ہی آواز آنیا میرا لال میری دے مانے تمہنے کفڑ نا پوا ہے آکھیں بابا کفڑ نا پوا ہے میں یہ دل لائے پتر دے باسڑے کے رو رو کیا دل میں کھوں گڑیاں بابا میرا چل بچڑا ایو گالے جی گر کو کھا دی میں مل لائے پھین سکیلا کو میں کو پھین تو شرم بھائیا دی یہ بتا ہو آنکھیں میں کیدن ہاں جی کراں جی کراں جی کراں جی کراں میں لکھڑیاں کھا ایک بھائی سیرتے ہاتھ مار کے آگہ سجاد رو رو کیا دل میں کھوں گڑیاں بابا پیدا چل بچڑا یا حسین جی کھا لے جی گر کو کھا دی میں مل لائے پھین سکیلا کو میں کو پھین تو شرم بھائیا دی بتا ہو آنکھیں میں کیدن ہاں بارِ الٰہ عبادت قبول و منظور فرما ساڑھے ساویرہ کبھیا بارِ الٰہ عبادت